موسیقی موسیقی ویلکم ٹو سپوٹ لائٹ ناظرین آج کے ہمارے مہمان ایک متحرک جوان حمد پرعظم اور مصفت سوچ کے حامل انسان ہیں جو پیشے کے اعتبار سے کارپریٹ کمیونکیشن کنسلٹنٹ موٹیویشنل سپیکر ٹرینر اور میڈیا پرسن ہیں ہمارے آش کے موان آیاز موریس معاشرے میں مصفت انداز میں تبدیلی کے لیے امنی اقدام کے حامل رضاکار ہیں جنہوں نے حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود اپنی تعلیم تربیت جاری رکھی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا انہوں نے اور کیا 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 کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آیاز موریس کتنے کامیاب انسان ہیں تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں آج کی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آیاز موریس صاحب کو جی آیاز موریس صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتائیں آپ ہمیں آپ کو یہ سفر کیسا لگا اور تھوڑا سا اپنا تعرف ہمارے ناظرین کو کروائیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا آپ کے ٹی وی چینل کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج ایک مرتبہ پھر اپنی جرنی صاحب خوش قسمتی تو ہماری ہے کہ آپ اتنی مصروفیات ہیں تو میرے لئے میں سمجھتا ہوں یہ خوش قسمتی کا سبب ہے تو میں آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سب سے پہلے جیسے آپ نے سوال کیا میری جرنی بہت سادہ اور ایک بڑے چھوٹے سے پیمانے سے کہ میں نے اپنی زندگی کا آفاز کیا میری پیدائش گاؤں میں ایک مسیحی گاؤں ہے چک نمبر دو سو ستر ٹی ڈی اے لیا جنوبی پنجاب کا وہاں ایک ٹپیکل جو کاشکار گرانا ہے اس میں کوئی اور پڑھنے میں میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ میں اتنا اچھا نہیں تھا اور ایک عزاز کی بات میرے لئے یہ ہے یا میں جس کو یوں ابھی کہتا ہوں کہ میں نے پرائیمری سے لے کے ماسٹرز تک کوئی بھی کلاس بغیر فیل ہوئے پاس نہیں کی اگر آپ میری طرح ہو گئے تو زندگی میں جو ناکامیاں ہیں شاید ان کا اور میرا چولی دامن کا ساتھ ہے تو ناکامیوں کو ریجیکشنز کو پریشانیوں کو مسائل کو ہمیشہ سے شروع سے دیکھا اور ایک چیز جو تھی ہمیشہ وہ لڑنے کی ریزسٹ کرنے کی اور کچھ بڑھا کرنے کی جستجود جو تھی وہ دل کے اندر ہمیشہ تھی اور اس جستجود نے شاید سہارا دیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں پاکستان میں ٹریننگز کرواتا ہوں مقلی پداروں میں سیشنز کرواتا ہوں ٹی ویز پہ پروگرام کرتا ہوں اور آپ جو سے دوستوں کے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں اس کو شیئر کرتا ہوں اچھا آپ کی جو پیدائش ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروفائل وہ ایک گاؤں میں ہوئی ہے اب آپ ملکی ایک نامور ٹرینر ہیں تو موٹیویشنل سپیکر ہیں اور رائٹر ہیں اس سفر کا آغاز کیسے ہوا یہ بڑا زبدست سوال ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میری جو جرنی ہے ایڈوکیشنل بیگرانڈ وہ کتنا اچھا نہیں رہا اور ہمارے خاندان میں بھی اور اتنا تعلیم و تربیت کو ایڈوکیشن کو اتنا لڑکوں کے طرف سے اتنا رجحانی تھے لڑکیاں ہمارے خاندان میں پھر بھی پڑ جاتی تھی تو میرے لئے ایک چیلنج تھا کہ میں زندگی میں کیا کروں تو جب میں نے میٹرک کیا تو میرے والے صاحب نے مجھے یاد ہے چار دے کے دی تھی کہ میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا ہوں جس نے میٹرک کیا اس کے بعد مجھے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں تو ایف ایس سی میں جب میں آیا تو مجھے صحیح رگڑا لگا اور ایف ایس سی میں میں نے لاسٹ اٹیم پر پاس کیا پھر سوچا ایم بی بی ایس والا اپشن تو ختم ہو گیا تو اب چونہ بی ایس سی کیا جائے اچھا بی ایس سی میں جب آیا تو میرا کیونکہ رجحان نہیں تھا اور میڈیکل کی طرف میں کریٹیو آرٹس کا جو ہے وہ زیادہ خوشی سے پسند کرتا تھا تو اس وجہ سے میری جو وہ ایڈوکیشن کا فوکس تھا وہ بہت زیادہ میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوا میری انرجی بھی ویسٹ ہوئی اور جو کہہ کرتے ہیں ایک بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے کسی چیز سے میں اس صورتحال میں چلا گیا تو میرا جو ایڈوکیشنل بیکگرانڈ ہے جو میرا کریئر ہے میں اس کو کسی تھی کسے ڈیویلپ نہیں کر پایا ایز ایس سینس جیسے آپ میڈیکل میں ہیں یا ٹیچنگ میں ہیں یا آپ کسی فو آرم فورس میں جا رہے ہیں احساس ہوا جب میں بی ایس سی کے پانچ سال میں نے اس میں ویسٹ کی ہے تو مجھے لگا کہ یہ میرا کریئر نہیں ہے مجھے جنرلیزم کی طرف ٹریننگ کی طرف ٹیچنگ کی طرف جانا چاہیے اچھا میں نے میٹریک کے بعد پڑھانا شنو کر دیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر بات کرنے کا دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کا دوسروں کے مسائل سمجھنے اور ان کی زندگی کو سمجھ کر انہیں گائیڈ کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت ہے تو اس صلاحیت نے مجھے آہستہ آہستہ لکھنے پڑھنے اور پھر ٹریننگ کی طرف سلسلہ شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ اب یہ سلسلہ جو ہے گزشتہ دس بارہ سالوں سے جاری ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بڑے کام وقت میں بڑے فوکسٹ ہو کر پاکستان میں جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے جو لکھنے کا سلسلہ ہے اس وقت میں پاکستان کے ایک بہت بڑے جو ہے وہ ملک کے دوسرے بڑے اخبار ایکسپریس میں میں لکھ رہا ہوں اور مختلف چینلز پر میرے انٹرویوز ہو چکے ہیں ٹریننگز کروا چکے ہیں اور پاکستان میں جو فرسٹ ایور ڈیریکٹری ہے ٹوئے ہنڈر ٹرینرز کی اس میں جو ہے وہ میرا پروفائل شپ ہے تو یہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو کچھ ریجیکشن جب آپ کو ہوتی ہیں فیلیرز ہوتے ہیں اور جب آپ کو ہر طرف سے تانہ مل رہا ہوتا ہو تم نہیں کر سکتے تم کرو گے تمہارے سے ہی ہوگا تمہارے تو خاندان میں کبھی پہلے کسی نے نہیں کیا تو ای تک وہاں سے آپ کو اپنے اندر جب آپ جھانگتے ہیں اپنے آپ کو جانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ ان صلاحیتوں کو اس جو گفت سے آپ کو نیچرل گفت ملے ہوتے ہیں جو خدا نے آپ کو دیئے ہوتے ہیں اور کیونکہ اس نے آپ کو اپنی دنیا میں ایسے ہی نہیں بنایا میں اکثر جب اپنی ٹریننگز میں یہ ذکر کرتا ہوں لو جو انہوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے وہ دو دنیں امپورٹنٹ ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں دنیا میں جو دوسرا دن ہے اہم وہ دن وہ دن ہے جس دن آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ کائنات نے آپ کے خالق نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی مرضی پوری کریں اور جس دن وہ آپ جان لیتے ہیں اس دنیا میں وہ دن آپ کی زندگی کا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی زندگی جو اہم ہی گزر رہی ہوتی ہے لوگ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ پروکسیز کیا اپنے اندر کو جھانکا لوگوں کی ریجیکشن لوگوں کے تانے لوگوں کی ناکامیوں کے جو وہ آپ کو فورس کرتے ہیں آپ کے تیچرز آپ کے ریلیٹیو کے یہ کچھ نہیں کر سکتا یا تو فارغ آدمی ہے یہ نکمہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا تو ان ریجیکشنز کو ہٹا کے جب آپ آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں اور اس مقصد کو جانتے ہیں کہ خالق نے آپ کو ایک بڑے خاص مقصد کے لیے بنایا تو پھر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں آتی ہیں میریکلز ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی سے بہت زیادہ لوگ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں ابھی آپ نے بتایا کہ اس سفر میں اکثر ناکامی اور کامیابی کا آپ کو دونوں چیزوں کا سامنا رہا آپ نے کن مسائل کا سامنا کیا اور پھر آپ نے ان پہ کیسے عبور حاصل کیا بہت زبردست سوال ہے دیکھیں آج بہت سارے جو بچے ہیں ینگسٹرز ہیں یا وہ لوگ جو پہلی دفعہ شاید مجھے سن رہے ہیں تو وہ ان کو یہ لگے گا کہ یہ بڑا آسان سفر تھا اور یہ شاید کسی بڑے اچھے بیکگرونڈ سے آئیں گے بڑی اچھی جگہ سے پڑا ہوگا بڑی جو ہے وہ ان کو سہولتیں ملی ہوں گی اور پھر اس لیے یہاں آ کر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو میں جب اپنی ٹریننگز میں جاتا تو میں ان کو کہتا ہوں بچوں کو کہ دیکھیں میں اس سارے پروسیس سے گزر کر آیا ہوں جس سے آپ گزر رہے ہیں تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا پتا ہے ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہمیں چیلنج آتا ہے اوورال ایسی باتیں کرتے ہیں اور خاص طور پر جو لو ہم سوشو ایٹناومک بیگراؤنڈ سے آتے ہیں اس میں جو ہمیں چیلنج آتا ہے وہ ہمارے گھروں کا محول ہے ہمارے گھروں میں ہمیں بچوں کو شروع سے ہم ڈپریس کرتے ہیں نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی ناکامیوں کو انہیں کوستے ہیں تو یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی تھا اور یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک تو پہلا مسئلہ یہ کہ لو سیلس ٹیم گھر سے ملتی ہے گھر سے انسپریشن نہیں ملی اعتماد نہیں ملتا بچوں کو آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ملتی ناکام ہونے پر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاتھ تو ناکامی کو کوئی ایسی چیز سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان جینے کا حق ہی نہیں رکھتا بہت اچھا بھی احران ہوتے تھے کہ یہ بچہ جو نا وہ کیا کہتا ہے تو یہ جب کامی آتی تھی تو ایکسر میں ابھی بھی بچوں سے ذکر کرتا ہوں کہ جب کالیج یا نیورسٹی کے سکول کے سوڈنز کے ساتھ ڈسکیشن کرتا ہوں کہ جب وہ ریزلٹس آتا تھا تو ٹیچرز بھی اور گھر والے بھی پریشان میری مارکشیٹ سیتنی زیادہ تھی کہ فیل ہونے کے بعد باتیں کریں گے کہ بھئی یہ تم کیا وہ کہنا چاہ رہے لیکن میں نے ہمیشہ اس چیز میں دیکھا کہ آپ جب اپنے اندر چھانگتے ہیں آپ لوگوں کی پرباہ کیے بغیر آپ کو پتہ جل جل آپ کے اندر سکلز کیا ہے آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور رگڑا کھانے کے لیے تیار ہوتے تو پھر قدرت آپ کو جو ہے نا ان مسائل سے سکھاتی ہے آپ دنیا کو کوئی بھی انسان لے لے کسی بھی شعبے میں وہ ناکام ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہوتا اور وہ بار بار ناکام ہوتا ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ پہلی دفعہ اتنا اچھا نہیں ہے اگر میں آج یہاں اتنی فلوینٹلی اتنے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بول رہا ہوں تو اس کے پچھے اٹھارہ سال کی ریاضت ہے آٹھ سو سے زیادہ انٹرویوز ہیں بے شمار جو ہے تحریریں ہیں تو یہ سارا سفر جب آپ کو تیہ کرتے ہیں تو ناکامیاں اگر آپ پہلی دفعہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں میں اگر میٹرک میں انٹر میں فیل ہونے کے بعد وہیں رک جاتا تو آج شاید آپ میری سٹوری نہ سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ناکامیوں کو پہلا سٹیپ سمجھے کامیابی کی طرف اور جتنی بڑی آپ کی دیکھیں منزل ہوگی ناکامیاں اتنی زیادہ آئیں گی اس لئے آپ ان ناکامیوں سے سیکھیں اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ ناکامی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اگر آپ اس کو پوزیٹی مائنڈ سٹیٹ کے لیے ساتھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سٹیپ ہوتا ہے آپ کو اپنی کامیابی کی منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس لئے جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے ہمارے پاس وہ گھروں سے آتا ہے دوسرا ہمارے کلچر میں ہماری سوسائیٹی میں اپریسیشن کا کوئی تو سب وہ رہی نہیں ہے ہماری سوچ ہمارا مائنڈ سٹ ہمیشہ دوسروں کی ٹانگے کھینچنے دوسروں کے نیگڈیب کیڑے نکالنے گھروں میں ہو ہمارے چیز میں ہو ہماری سوسائیٹی میں ہو ہمارے گروپس میں ہو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم نے ہر کسی بھی اچھی چیز سے بری چیز نکالنی ہے تو یہ تیسرا جو بڑا ہے وہ ہمارے ہاں سپورٹ سسٹم نہیں ہے نہ ہمارے گھروں میں ایموشنل سپورٹ ہے نہ ہماری فیملیز میں نہ ہمارے رشتہ داروں میں نہ ہمارے چرچیز میں ہم ایک دوسری کو سپورٹ کرنے پر جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے ہم کہتے نئی 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 وہ کیا ہے میں تو اس سے بڑی چیز ہوں تو یہ جو روئی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ جو قومیں وہ روئیوں سے نہیں بنتی وہ روئیوں سے بنتی آپ کے جو ایٹیٹیوٹ ہوتے ہیں آپ کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں مائنڈ سٹ ہوتا ہے وہ آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے تو میں نے ان چیزوں پر کام کیا اور جتنا جانتا ہوں خود کو مجھے یہ ساس ہوتا ہے کہ ہم اگر ان چیزوں پر عمل کر لے تو ہمارے نوجوان اور وہ ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے آپ نے اتنی سٹرگل کی ملک کا کھونا کھونا گھومیں دو جوانوں سے آپ ملے آپ کی بڑی ملاقات رہی آپ نے نوجوانوں کو بہت قریب سے دیکھا آپ کی نظر میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اصل مسائل ہیں کیا یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ شاید درد ہے یہ پین ہے جس کا آپ کو بھی احساس ہے مجھے بھی اور شاید ہم یہاں بیٹے بھی ہیں کسی درد اور کنسرن کے حوالے سے دیکھیں کنسرن تو میرا پوری دنیا کے لوگ ہیں پوری دنیا کے نوجوان ہیں لیکن شاید ان پر میرا انفلنس نہیں ہے تو انفلنس ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے وابستہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے دیکھیں سب سے بڑا جو ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی فائننشل ایشو ہے کیونکہ ہم اس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو اس لیے میں نے اپنی سٹوری شیئر کی کیونکہ وہ بتانے کے لیے میرا بھی کچھ بیگرانڈ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ گئے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے بینک میں جانے سے پہلے سمیسٹر کی یونیورسٹی کی فیس ہمارے ہاں جب تک نیگڈیو مائنڈ سٹ آپ کا رہے گا آپ کا جو فیر ہے وہ کبھی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا نمبر اگر آپ نے کسی بھی چیز پر کام کرنا نوجوانوں کا نیگڈیو مائنڈ سٹ سے باہر نکل نکل مسئلے ہیں چیلنجیز ہیں ڈسکریمینیشن ہے بہت ساری چیلنجیز ہیں لیکن اگر ان چیلنجیز کو آپ دیکھیں گے اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے آپ اس میں سے رستہ اپنے لئے تلاش دیکھیں ایک بڑی آسان سی مسال ہے ٹرافک جب جام ہوتی تو ہم وہاں سکل ہے تو اس سکل کو اپنائیں اور اس مائنڈسیٹ سے باہر نکلیں گے آپ کتنے کم وسائل میں بہت ساری چیزیں کر سکتے دوسرا جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ روئیہ ہے وہ ہمارے لیڈرشپ کے روئیے وہ ہمارے خاندان کے روئیے وہ ہمارے نوجوان کے روئیے وہ بہت انتہائی نیگٹیب اور لو سیلس ٹیم ہے ہماری سیلس ٹیم بہت لو اہم کنفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے میں کیونکہ نوجوانوں سے بات کرتا ہوں ہمارے جو بچے ہمارے ہمارے کنفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گھر سے سوف سکلز نہیں سکھی ہوتی بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں سکھا ہوتا اس لئے جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں پروفیشنل کریئر میں جاتے ہیں مار کھاتے اس لئے ان چیزوں پر کام کریں اور جو تیسرا بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں پیپل می نوٹ اگری می اور ضرور نہیں ہے کہ وہ ہماری ہر بات سے اگری کرے جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے جب تک آپ کی سپیرچول آپ کی سوشل آپ کی پولیٹیکل آپ کی گھر کے لیڈرشپ نظر تو آتی ہے ہمارے پاس بڑے لوگ دعوے کرتے ہم آئیں گے یہ موضوع ہے یہ میرا جو ایک ٹریننگ سما دیتا ہوں وہ لیڈرشپ پر دیکھیں لیڈرشپ جو جون سی میکسول کہتا ہے دنیا کا نمبر ون لیڈرشپ گروہ ہے وہ کہتا ہے جو وہ ہوتے ہیں جو انفلوینس کرتے ہیں جن کا اگر فور اگزامپل کسی ایک شخص کا دوسرے شخص پر اگر اسر و رسوخ ہے تو وہ لیڈر ہے کیا ہم گھر پہ جو باپ ہے اس کا اپنے بچوں پر اسر و رسوخ نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص لیڈر ہے جو ذمہ دار اچھا وہ لیڈر جو ہمارے محلو گلیوں ہمارے ہر بندہ چودری ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں سارے چودری ہیں تو فالو کون کرے گا جو ہے یہ جو لیڈر شیپ کا ہمارے ہر ہر کون سے بھی نہیں پتا کسی کو جو بندہ آگے چار بندہ کو لگا کے آگے بیٹھ جاتا اور وہ سمجھ چودری جو لیڈر شیپ جو جو ہیں وہ جون سی میکسول کا جمعہ وانس ہو نوز دو گوز دو وانس پہلے کرتے دکھاتے آپ کے پاس پرائیم اگزیمپل خدا جو کہا لیڈ کر کے عملی زندگی سے ثابت کیا تو ضروری یہ آپ جس وہ لیڈر شیپ سمجھ رہے ہیں لیڈر شیپ ہے لیڈر شیپ کرائیم پہ پوری اتر دی آئی ڈون ٹھ سو تو اس لیے جب آپ کی رول موڈل ہی غلط ہے تو پھر آپ ان سے کیا سوچ رکھتی ہے جب تک آپ کی جتنے مسائل ہیں سارے یہ وہ اس وقت تک سوال نہیں ہوں جب آپ نوجوان کو رول موڈل نہیں دیں گے روڈ مائپ نہیں دیں گے ان کو آگے بڑھ دیں گے تو وہ اپنا سر کہاں مارے اس لئے نوجوانوں سے تو مجھے نہیں شکوا کسی سے مہنال نوجوانوں کو لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے نوجوان بورے ہیں یہ بھائی وہ کیا کرے جب انہیں کو انکرش کرنے والا رستہ دکھانے والا آت پکڑ نے والا انہیں کوئی ہمارے لڑکے 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 لڑکوں کوؤورت میرے دیکھا ہے بہت سارے چیلنجز اور میں اکثر بڑا اپنی تریلنگز میں کہتا ہوں جب لڑکے لڑکے مکس تو میں انہیں لوگ لڑکے مجھے اور آپ کو ایک نئی مثال قائم کرنے کے لیے دیکھیں جب تک آپ اپنی کہانیاں تو سر جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو تو پھر ایسے ٹریننگ کی ضرورت ہے اب جس سے لوگ بہاں پر بھی جاکے ٹریننگ دیکھیں میرا تو کنسرن یہ ہے کہ نوجوانوں کو ضرورت نہیں ہے نوجوان آج کا بہت ہے ہم وہ پرانا نوجوان سمجھے ہیں جس کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے بٹھا دیا نہیں آج کا نوجوان جتنا فاسٹ ہے مطلب جیسے تعلیمیں بالگا ہے تو ہمیں اوپر لیول پہ تعلیم پہنچیں میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے بات پہنچیں کہ ہماری جو ٹاپ لیڈیرشپ ہے جس کو ہم لیڈیرشپ کہتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے منصب پہ لوگ تیری ٹریننگ دیکھیں وہ اتنا پڑھ لکھ کرنے کے وہی کلاسیفکیشن لڑکی لڑکی کا کر دیں گے وہ دیکھیں اگر وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہمیں سب آتا ہے تو اس کا مطلب انہیں کچھ نہیں آتا یہ بڑا سخت سا جملہ ہے لیکن اس ریالٹی اب دنیا کے جو وقت ہے اور سپیشلی اس ڈیجیٹل میڈیا نے دنیا چینج کر دی ہے جو سوچنے کا انداز ہے جو اردگرد مسائل ہے مطلب وہ کچھ لوگ ایسی سیٹ پہ بیٹھ گئے وہ کہتے ہیں لکھاری بھی ہمیں گلوکار ہم خود ہیں اور ہم ایکٹر بھی ہیں ہم کتابیں بھی لکھیں گے ہم شاعر بھی ہیں تو پھر وہ سارا کچھ تو آپ ہے تو پیچھے تو کچھ جائے گئی نہیں آپ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کر جہا رہے ہیں جہاں مجھے بہت سارے مسائل ہیں تو یہ ان مسائل پر ڈیفنیٹلی باگ کرنی پڑے گی اور کھل کے باگ کرنی پڑے گی مطلب جو بھی اویلبل فنڈز ہے وہ اپنی شوق پہ لگا رہے ہیں شاید وہ جو جو ان کے شوق پورے نہیں ہوئے تو اس سیٹ پہ آگے ہو جائے گی آپ دیکھ لیں ترجیحات میرا جو اب ایک بڑا جملہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اکثر ہی سوچتا تھا کہ ہم اتنی ارگنیزیشن اتنی زیادہ جو ہے وہ کرشن ادارے کام کر رہے ہیں ڈیبلپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ریزن یہ ہے کہ ہماری ترجیحات فرق ہے جو میں لیڈرشپ پھر نہیں کہوں گا جو پر لوگ بیٹھے ہو ہیں ان کی ترجیحات کیا ہے جو آپ نے ذکر کیا میرے بھی ایسے تجربات ہیں مشاہدات ہیں جو اصل چیز ہے نا وہ مسائل نہیں ہے وہ یہ روئیے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر ہمارے یہ روئیے ٹھیک ہو جائے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ ان روئیوں کے سامنے کچھ نہیں ہے اور خدا کف جو سب سے بڑی بات ہے جو میں اس کو اپنے اس نقطے کو یہاں پر وائنڈ اپ کروں گا کہ سپیشلی نوجوانوں سے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں کبھی بھی اپنے آپ کو حالات کو چیلنجز کو جو لوگ آپ کو ڈیگریٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کو ڈسکرچ کرتے ہیں جو کہتے ہیں تیرے کو نہیں اڑا تو کریں گا فلانے نوبے ٹھیک ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا آپ اپنی صلاحیتوں پر اور سب سے بڑھ کر اپنے خدا پر جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس نے آپ کو ایمینی بنایا بھی ہی ہیڈ اپ ویری ویری گریٹ پرپس پور یو اس کو انڈرسٹینڈ کریں اپنی زندگی کو جینے اور اپنے فیصلے خود لینا سکھے اور زندگی میں آگے بڑھنا سکھے جب آپ حمد کر لیتے ہیں آگے بڑھنے کی جستجیو کرتے ہیں آپ نے سکلز کو پولش کرتے ہیں سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر کوئی وہ نہیں ہے ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیابی حاصل نہ کریں اور مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کامپیٹیشن سے نکل کر کلیبوریشن کی طرف آنا ہے یہ بہت ہو گیا کہ جی ایک نے چینل کھول لیا تو میں نے کہا جی میں بھی کھول لیا تو یہ کونسی بڑی بات اور پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کریں نہیں اس اسی اس اس نورہ اکریشن ویرے یہ christian thinking christian behavior christian values نہیں ہیں christian value یہ ہے you uplift people you encourage people you motivate them آپ ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجیوں دیتے ہیں اور اس جملے کے ساتھ end کروں گا کہ آج کے دور میں میرے ایک دو لیکن اہم question ہے جی جی میں ضرور اس کے ساتھ موجزے یہ نہیں ہے کہ آپ مردے زندہ کریں آج کے دور میں موجزے یہ ہے کہ آپ زندوں کو زندگی دیں آپ ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے آپ کام کریں اور دنیا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آج کا دور جو ہے وہ کسی ایک ہی دنیا بدلے کسی ایک ہی زندگی بدلے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک پوائنٹ میرے ایک پروفیسر ہے امریکن لیڈیشپ کے انہوں نے سشتہ دنوں میں شیئر کیا انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سو ستر میلین کسی وہ ملک میں گئے تو انہوں نے کہا ایک سو ستر میلین لوگ ہیں جہاں ان کو خدا کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں میرے اس دوست نے جس وہ ملک کا تھا اس نے کہا کہ نہیں ایک سو ستر میلین لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں یہ صرف ایک بندے کو ایک سو ستر میلین دفعہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ایک کو بتائیں گے تو اس کی آواز جو آگے بڑھیں گے ہماری اس گفتگو سے میں سمجھتا میری زندگی سے اگر کسی ایک انسان کی زندگی میں اس کو مقصد دریافت کرنے میں اس کو آگے بڑھنے میں اگر جستجو ملتی ہے تو میری زندگی کا پرپس جو ہے وہ پورا ہوتا ہے اور میری اس ایفرڈ کا آپ کی اس ایفرڈ کا مقصد پورا ہوتا ہے میرا اگلا سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے جی ابھی کچھ ایک آت دن پہلے کچھ گھنٹے پہلے مریم جو ہماری مریم نواز شریف ہیں وزیراعلا پنجاب وزیراعلا پنجاب اور بڑی وہ ایکٹیف ہیں اور انہوں نے بڑا اچھے بڑے اچھے سٹیپس لے رہی ہیں ابھی انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے اعلان کیا ہے کہ جو سکول کے بچے ہیں نا ان کو وہ دودھ پروائیٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈرائی ملک پیکٹ والا انہوں نے ساتھ کوئی کلاسیفیکیشن بھی کی بھی ابھی بات کی ہے کہ مزاق کی بات بھی تھی کہ ہم لوگ فیل ہوئے اور جو بھی لیکن ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کامیاب کیسے فاکس تو وہ ہے اب ایسا نہیں تھا بہت سال پہلے جب میرے والی صاحب تھے میرے اور ریلیٹیو تھے انکل چاچا مامو وغیرہ تو لوگ جو ہیں مسلم لوگ بھی وہ خط بھی نہیں پڑھنا آتا تھا لوگوں کو بلکل صحیح کرسل لوگ پہ ٹرسٹ کرتے تھے ان کو کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو وہ ہم لوگوں کے پاس آتے تھے کہ کہاں لے جائیں اور یہ بات بہت نائنٹیز تک تو میں نے دیکھی میرے اپنے والے صاحب کے آفس میں بڑے ایک پڑھا کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ بھاگتے تھی یوں سی اچھی لے کے چلو یا ادھر ہی لے کے جو ان کا ٹرسٹ ہمارے پہ تھا پھر یہ جو ملک والی بات ہے تو جس سکول میں میں مشن کے پڑھا ہوں وہاں پر اس وقت ہمیں اس وقت ملتا تھا اب دیکھیں گوھرے کی سوچ ہوگی نا اس کی پیچھے میں بتا جاتا ہوں کیونکہ میرا تعلق رہا ہے سکول سے بھی بچے صبح سم ٹائم اسیمبلی میں بے ہوش ہوگے گر جاتے ہیں بریک فاسٹ نہیں کرتے ہیں میبھی ان کو بھوگنا لگتی ہو میبھی ہو نا کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے بچے کوئی خاص جو ہے ویٹامنس کی ضرورت ہے آئرن کی ضرورت ہے وہ اس دودھ میں ہیں تو بڑا اچھا ان کے وہ پروجیکٹ سے وہ بھرے ہوئے آتے تھے اور پھر وہ کوئی گھر نہیں لے جاتا تھا مطلب بچ جاتے تھے تو کسی کو زیادہ بھی مل جاتا تھا یا اگر چار پانچ بہن میں ان کی موجے ہو جاتی تھی ان کو زیادہ مل جاتے تھے تو اینیوے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ایک تو کے پی کے ایک سکول میں ایک بندے کو بچوں کو نکالا گیا اس کے پیچھے جو وہ بھی تھا فیس کے پیچھے اور وہ یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو اینول اگزیم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہمارے ہی اپنے آفس کے ایک جو ہے ابھی آفس پہ آئے ہیں ان کے بچوں کو نکال دیا صرف ایک مینے کی فیس نہیں تھی اور اس کو نکال دیا بیٹھن نہیں دے رہے اب وہ بچہ کتنے لوگوں میں ظلیل ہوا ہوگا ہم نے ہم نے فیس پے کروا دی اس کے ترلے ملتے ہیں اپنے کارڈ بھیجے کہ آج بیٹھنے تو دیو تو سم ریزن آج بینک بند ہے کال یہ کام ہو جائے گا ہماری گرنٹی ہے ہمارا فون نمبر آپ رکھیں ہم گرنٹی دیتے ہیں اور ایک ماہ کی فیس کے پیچھے تو مجھے پتائیں کہ جو یہ اس میں وہ ہمارے ان جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے مطلب اب وہ کہاں جائیں گے بچے کیا آئندہ ہمیں ٹیچر مل جائیں گے کرسٹن کیا آئندہ ہمیں کچھ پڑے لکھیں نوجوان ملیں گے حکومت سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کوٹا کر دیں یہ کر دیں تو ہم خود کہاں کھڑیں اب بہت زبردست آپ نے جو ہے وہ سوال کی ہیں دیکھیں یہ ایک صورتحال ہے اور یہ بڑی alarming situation ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں ابھی پچھلے دنوں اپنے گاؤں میں ایک پاکستان کے بڑے چینل discover پاکستان اس کو لے کر گیا تم ڈاکیمنٹری بنانے کے لئے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس گاؤں میں اس وقت dispensary تھی جب اردگرد کے پورے جو ہے وہ ایریاز میں جو ہے وہ کوئی بھی سہولت وہ نہیں تھی لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سارا گاؤں جو ہے وہ باہر جاتا ہے ریزن کیا ہے دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ یاد کر تو کہاں سے گرہ جسٹ انیلیسیس کریں ہم کہاں سے گرے کیا وہ غلطیاں ہم نے کی ہیں اپنے خاندانی طور پر اپنی منسٹری کے طور پر اپنے چرچ کے طور پر اپنے ادارے کے طور پر کہ کیا ہماری ویلیوز تھی کہاں ہم نے ان کو چھوڑا ہے اور آج ہم کس پوزیشن پر آپ یہ جو بات کریں بلکل صحیح ہے ہم کہتے تو ہیں ہمارے بچے اور میں آپ کو سوری یہ جو اتنا جو سکولوں سے جو نکال رہے ہیں بچوں کو ان کی تعلیم کا یہ میار ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں نہ بات کر سٹریٹ نام لوں گا جو بچارے بڑے کم سیلریز پر ظاہر ہے وہ فیکٹری ایریہ پاس وہاں پر سویپر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے مطلب بہت کم ہوگا جو اکانٹس اور اچھے مطلب ایڈمنٹ اس میں ہو ہوں گے لیکن ان لوگ کے جو بچارے ٹیوشن پڑھانے پر مجبور ہیں کیوں کیوں کون بچہ ٹیوشن پڑھتا ہے کہ جس کو وہ ڈے والے ٹائم میں صحیح پڑھائے نہیں جا رہا تو پھر ایک صرف ایڈمیشن بھیجنے کے لیے یا وہ مطلب ظاہر ہے کہ جو سیلریان پیکج رکھی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے تو اس میں ٹیچر بھی آگے سے ویسی ہیں وہ اپنی دہاریاں میں بڑا اوپن بات کروں گا کہ وہ گھیرنے لگیں گے ٹیوشن تو ہمارے پاس پڑھ وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے میں مثال نہیں دینے بہت سے میں نے ایسے ٹیچروں کو دیکھا ہے جو جن کی تنخواہ تو بہت ہی تھوڑی سی لیکن گھار باروں انہوں نے بھرے ہوئے کیونکہ وہ سارے بچے جو ہے وہ گردنے وہ شام کو ان کے بیڈروپز میں یا ان کے ڈرائیم گروپز میں نظر آتی کہ سارے بچے ہوگے یہ اوورال پاکستان اس کے پر چیک انڈ بیلس رکھنے کی ضرورت ہے یہ کس طرح اعلیٰ میار تو ہے ہی نہیں اگر آپ تعلیم کے لحاظ سے کیونکہ میرا اس سے بڑا ایک بستگی ہے تعلیم جو پاکستان میں وہ ترجیح ہے ہی ہے نہ حکومتی زدہ پر اگر ایسے ہی ہو تو آپ کو اس کا بھی پتہ چلے گورنمنٹ سکولوں کا آپ حال دیکھ رہے اور ویسے بھی پاکستان میں تعلیم ایک کاروبار بند سوری میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں آپ کی علم میں اضافہ کرتا ہوں کچھ سکول ایسے جنہوں نے نائنٹ تینٹ بندی کر دی نہ تو وہاں کرسٹین بچے پہنچ رہے دیٹا موجود ہے بلکل ایسے میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں ان کو مجبورن کیونکہ ٹیچر بھی اس کی تنخواہ بچنے کے لیے ان کو انہوں نے باندی کر دیا اب آپ پوچھیں گے کہ وہ بچے جو نائنٹ تینٹ والے کہاں جائیں کہ وہ جو بھی جیسے اگر پانچ سکول ایک چرچ کے انڈر میں ہیں تو ایک ہیڈ سکول بڑا سکول وہاں سے پھر اس کا داخلہ جاتا ہے وہ بچہ پڑھ یہاں رہا ہے کینٹ کے سیرے میں اور کینٹ کی کسی بڑے سکول میں اس کا وہاں سے داخلہ چلا جائے گا تو وہ گچ میچ میں پتہ ہی نہیں سلتا یہ ہوگی کیونکہ پیررز اتنے پڑے لکھے نہیں بچا رہے ہیں اکل ایسے تو یہ دیکھیں اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ یہ قومی سب مسئلہ اور اس کو اگر کمیونٹی وائز آپ نے فائٹ کرنا پھر ہماری وہی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ سی ورکشپ آپ جیسے لوگ کر سکتے دیکھیں میں بڑا اوپن اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو کام ہے زہرہ تارتھو اور پاکستان میں جب پرڈیکل کرشن کمیونٹی میں کام نہیں کرتا لیکن ایک میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ جو جس کا آپ نے کسان کرنا ہے let's sit together ایک دوسرے کی تانگیں کھنچنے کے لیے نہیں پیار یہ کون نہیں کر رہا اور کسی ایسے بندے کو بھی بیچ میں بٹھا رہا ہے جو ایک نامکس کو سمجھ جو ان کو بتایا کہ تم لوگ لاؤس کر رہے ہو کہ فائدہ نہیں ہو رہا اس سے لاؤس ہو رہا ہے یہ جو آپ باتیں کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے ہمارے ہم کہتے تو دعا کرتے ہیں کہ دو یا تین میرے نام سے کٹھے ہوں ہمارے دو پادری آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں دو بہویں گھر پہ نہیں رہتی ٹھیک ہے تو آپ کیسے اس معاشرے میں ڈائیلوگ کیسے ہوگا دیکھیں ہمارے ہاں ڈائیلوگ کی آج یہ ڈیرون ٹیبل آپ نے لگایا ہویا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو یہ سکھا ہی نہیں ابھی کہ ہم بات کریں میرا آپ کا نظر فرق ہو سکتا ہے آپ کا بیگرونڈ فرق ہے میرا تو ہم ایک بیٹھیں بات چی تو کریں جب یہ ڈائیلوگ نہیں ہوتا گھروں سے نہیں ہوتا پھر آپ کی اکلیسیا میں چرچیز میں نہیں ہوتا گروپس میں نہیں ہوتا کمیلیٹی کی سطح پر کیسے ڈائیلوگ میں ہوگا اور دوسرا یہ جو چیز ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اب ہم ٹانگی کیچنے کی بجائے میں احسر یہ کہوں گا ہمارے جو روزیں چل رہے ہیں جس ٹیچر نے اس بچے کو نکالا ہوگا وہ رات کو سو کیسے وہ چاہے فیمیل ہے وہ رات کو سو کیسے گئی کیا اس کو ذرا بھی نہیں خیال آیا ہوگا کہ ارہ میں نے ایک بچے کو نکال دیا تھا وہ چھوٹا بچہ تھا اس کے باپ کو پتر ہی کیا امید ہوگی کہ کل کو پڑھ کے کیا تو وہ تو پاکستان میں تقریبا آئی تنگ ساٹھ ملین سے زیادہ بچے آٹو سکول ہیں یہوں نے کبھی سکول کا مہن نہیں دیکھا آپ جسٹ ایمیجن کریں اتنی بڑی تاباتی یہ جو ساٹھ فیصد اس ملک کا نوجوان طبقہ ہے ان کے پاس کیا سکلز ہیں یہ جو بی اے کر کے اور یہ سمپل ڈگری کر کے یہ فیچر میں آگے کتنی جوب حاصل کر لیں گے کیا یہ آج کے دور کے مطابق جو سکلز ہیں اس سے کیا کہتے ہیں آشنا ہے وہ سیکھتے ہیں کیا وہ پروفیشنل بہیوئرز جو آئی ٹی اور یہ جو اے آئی ہے جو ٹیکنالوجی ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے بارے میں باچی کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا لہا ہے ہم کہاں یوز کر رہے ہیں اپنا یوٹلائز ٹائم کر رہے ہیں تو ہماری ترجیحات بہت فرق ہیں ہم اگر ایس ای کمیونٹی ایس ای سوسائٹی ایس ای کانٹری اگر گروھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم اور میاری تعلیم سکل کے ساتھ اگر ہم اس کو ترجیح نہیں بنائیں گے ہماری لیڈئیشپ اکٹھے مل کر نہیں بیٹھے گی اپورچونٹیز پر جو ہے بیٹھ کر مل کر کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے آپ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اسی محلے کی مثالیں یہاں کو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آگے تبدیلی آئے گی تو یہ ایک قومی ہمارا علمیہ ہے کیونکہ پھر یہ روئیوں سے ہے کہ ہمارے روئیے نہیں ہے ہمارے پاس ایسی مثالیں نہیں ہے کہ جہاں میں اپنی ایگو سائٹ پر رکھ کر آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو اس روئیے کو جب نوجوان نسل کو ہم یہ روئیہ نہیں دیں گے تو وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں ان سے کہ وہ کچھ بہتر کر سکے اس لیے چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے کہانیاں بدلنے کی ضرورت ہے اور جس قوم کی کہانیاں نہیں بدلتی وہ قوم کبھی بھی نہیں بدلتی اس لیے ہمیں نئی مسالیں نئے روئیے نئی ٹرینڈ سیٹ کرنے ہوں گے اور جس کا آپ نے ذکر کیا میں تو سر یہ کہوں گا ہم نے اپنی کھوئی اعتماد کھوئی ایڈوکیشن کو واپس حاصل کرنا ہے جو ہماری ہیلتھ میں جو ہمارا نام لوگ ہمارے سے اداروں سے پڑھ کے وہ آگے چلے گے اور انہوں نے براجز بنا لیا وہی میں پھر آپ کو وہی کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں what was the reason to you know ہمارے ڈیکلائن کا جو ہے زوال کی وجہ کیا بنی اور کیسے ہم اس کو جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں پہلے تو یہ کہ ماننا چاہیے نا کہ ہماری بیماری سے ہوا تو چلے اگر ہو گیا تو پھر اس کو سمیٹنا بھی ماننے کی اصل جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یہ پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس کو سیجسٹ وہ کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ پر عامل کرتے ہیں ہمارے ہاں جو دیکھیں ایک سب سے بڑا جو علمیاں ہے وہ ماننے کا نہیں جو میں یہ چیز آپ کے پہلے بھی ذکر کی کہ ہم تو ایک دوسری کو ماننے کے تیار ہی نہیں میں تو یہ چیز accept کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ بھی کچھ ہیں میں ہے کہ تو اپنی دنیا میں مگر ہوں کہ میں ہی میں ہوں میرے سوا تو کوئی دنیا نہیں ہے اس لئے جب اس رویے سے نہیں نکلیں گے آپ کے پاس جتنے مرضی خوبصورت پلانز ہے آپ کے پاس جتنے مرضی خوبصورت منسٹری ہیں وہ آپ کی ذات کو تو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے بلکل کمیٹی کے لئے کچھ نہیں ہو رہا آپ دیکھیں صرف جسٹ امیجن کریں کہ آپ لوگوں کی آپ ہماری کمیٹی کی مثالیں دیکھیں ہمارے آداریں دیکھیں ساری چیزیں دیکھیں کمیٹی گروہ دیکھیں ڈکلائن ہو رہی ہے ایڈوکیشن ریٹ ڈکلائن ہو رہی ہے ساری چیزیں نیچے کو جاری ہیں اوپر کو نہیں جاری ریزن کیا ہے کہ ویشن نہیں ہے سوچ جو ہے وہ دماغ سے پیٹ تک محدود ہے جب تک آپ کی پیٹ تک سوچ رہے گی آپ کی اس سے آگے نہیں بڑھے گی آپ کو اردکیت اپنے لوگ نظر نہیں آئیں آپ کو اپنی دنیا بر کے لیے تو آپ چیرٹی کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی منسٹری میں اپنے لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ لیفٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جب تک یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے ہم اسی طرح سے پیٹتے رہیں گے اور وہ کہہ نا کہہ نا اب سمجھو گے تو مجھ جاؤ گے زمانے سے تمہاری داستان بینا رہے گی داستانوں میں تو سر بے ویہب تو sit together we have to think we have to understand analysis اور اس کے بعد accept کرنے کے بعد پھر ہم professionals کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اچھا جی میرا ایزا training جو ہے وہ کیا messages کرتا ہوں ایک جو ماہرے نفسیات ہے اس کے مطابق different ہے ایک جو economist ہے اس کے مطابق different ہے تو پھر آپ بیٹھتے ہیں آپ تو ماننے کو تیاری نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے لوگ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں کیا networking ہے کوئی آپ نے چیزیں ہی نہیں کی ہوئی آپ تو اس میں اپنی ایک ghetto mentality میں فسے ہوئے اپنی منسٹری سے باہر آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو صحیح کہ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ تو ہم میں میں نہیں سمجھتا کہ تبدیلی آئے گی پھر again جو ہو گیا ہو گیا اب اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہو گیا let's sit together and do something positive or collaborative جس سے ہم اپنی ذات کو بھی definitely ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جنہیں اپنی ذات کو نہیں آپ اپنی اپنی ذات کو اپنے خاندان کو اپنی community کو support کریں then look forward کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی اس limitation میں رہتے ہوئے اس کو کیسے leverage کرتے ہوئے ہم society کے لیے اس معاشرے کے لیے اس ملک کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں بالکل اگر ہم یہ نہیں کریں کریں گے تو پھر ہمارا حال آپ کے سامنے ہے تو اس لیے میں اس positive note کے ساتھ میں پور امید ہوں اور میں اس سوچ کا علمدار ہوں کہ آگے بڑھیں اپنی ذات سے نکلیں لوگوں کو ملائیں ہاتھ پکڑیں ہاتھ کھینچنے کی بجائے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ملا کر آگے بڑھنے کے لیے جستجیو کریں جب آپ positive سوچ کے ساتھ yes اس میں نکامیاں بھی ہوں گے اس میں failures بھی ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایک تلافات بھی ہوں گے but this is the process اور ایک کی ایک vision آپ سوچ دے کے ایک مثال دے کے آپ آگے بڑھنے کے لیے at least ایک راہ تیار کر سکتے ہیں ایسے نوجوان جو کامیاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے skill حاصل کریں گے وہ کامیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے جیسے آپ نے شروع میں میرے introduction میں کہا تھا کہ بہت زبردست انسان ہے انسان بن جائے انسان کا بہت اچھا فیوچر ہے لوگ پوچھے ڈاکٹر بن جائے ہیں یہ بن جائے ہیں میں کہتا ہوں بندے کے پتر بن جو ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہوتی ہے بندے کے پتر بنتے نہیں ہیں پتروں کے ابے بن جاتے ہیں اب وہ ہوتا کیا ہے کچھ نہیں بچہ کر رہا ہے اس کا بیاء کر دو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں بڑا مستقبل کا کیا آپ لائنا ہے بیے کرنا ہے بیاء کرنا ہے تو ان کی سوچ ہے جتنی جلدی بیاء اتنی جلدی سپریشن یہ ایک نیا مسئلہ بن رہا ہے اب آپ جو ہے وہ ایک مسئلہ کھولیں گے اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہوگا تو اس لئے میں اس کو کلوز اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ اگر انسان بنتے ہیں آپ اپنی پرسنل پروفیشنل اپنی سپیرچول اپنی سائکلوجیکل آپ کی فنینشل ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ پروفیشنل سکل سیکھیں کچھ بھی کریں بھائی کچھ کام ضرور کریں آج کل ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ چلا ہے انٹرپنورشپ کا بزنس من بننا ہے بزنس من کیسے بننا ہے آپ ایک کھلا لگانے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹی سی دکان کھولنے کے لیے تیار ہے چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو آپ اس شرم کو جو ہے جب تک یہ دور نہیں کریں گے اچھے یہ کیا ہے کہ وائٹ کولر ہم نے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی میں جاپ کے دی ہے تو آپ ہاتھ کی صفائی سے پیسہ کمائیں گے جب تک تو برکت نہیں آئی جب تک آپ ہاتھ کی کمائی سے پیسہ کمائیں گے وہ آپ سمجھ گئے جو ٹرنالوجی میں نے یوز کی ہے جن کو پتا ہے ہاتھ کی صفائی سے وہ کرتے ہیں وہ دینو ویری ویل سے کیسے ہوتا ہے تو اس لیے جب تک ہاتھ کی کمائی آپ کمیونٹی کو نہیں دیں گے نا کمیونٹی میں ترسس نہیں آتا دیکھیں ایک میں کیونکہ خود اپنا ایک اپنا ایک اپنا ایسا ای انٹرپنور میں کام کر رہا ہوں میں کوئی پرٹیکلر جوب نہیں کرتا میں کرواتا ہوں تو پچھلے پانچ سال میں میں نے جو سیکھا ہے اور جب آپ کاروبار کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں اب یہ کام کرتے ہیں آپ کی جو سیلس ٹیم ہوتی ہے جب آپ کام کریں گے کاروبار کریں گے چھوٹا کاروبار کریں گے چھوٹا کاروبار کریں گے میں لوگوں کو ابھی پچھلے تھوڑے دنوں پہلے میرپور خاص میں تھا وہ بہاں بچے میں نے کہا مرگیوں کندے لگاؤ کچھ بھی کرو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایسا کرو آپ کچھ different کرو میں نے زندگی میں ہر وہ مزدوری محنت کام کیا ہے میں نے کووڈ میں سبزی لگائی مجھے آدھ بھی شاید یہ کام کرنا پڑے مجھے نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے جو کام ہے میرے خداوں نے مجھے سکھایا ہے جو مہنتی ہاتھ ہے اور جو دینا ہے وہ لینے سے مبارک ہے کاش ہم کبھی یہ ستر سال میں سیکھ جاتے کہ دینا وہ کتنا important ہے ہم نے اصل میں آج تک مانگا یہ اس لئے ہم مانگتے ہو گئے اور ہماری جو زندگی ہے ہم نماز میں پہ کہتے ہیں ہمیں روٹی ہمیں دے اب دوسروں کو کیسے ملے گی وہ خود ہی جارے جسے دیں اپنے کھانے کی لئے صرف مانگتے ہیں میں خوش ہوں کہ آج جو ہم نے بات کی ہے وہ بڑی غیر روایتی گفتگو ہے اور یہ اس طرح کی گفتگو بڑی کم ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں جج کریں گے کریڈیسائز کریں گے ایٹلیس ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور نوجوانوں پر ہم اکنالیج کرنا ہے سبتہ پہلے ہمیں ماننا ہے کہ ستر سال میں ہم نے یہ گلتیاں کی ہیں اور وہ گلتیاں کون کون سی ہیں اور اپنے نوجوانوں سے ہمیں سوری کرنا ہے کہ ہم نے ان کو وہ مستقبل یا وہ محول وہ روڈ میپ نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا جب ہم یہ ایکسپ کریں گے آگے بڑھنے کے لئے ہستے خود ہی نکلتے جائیں گے کوئی ایسی بات جو ہم پوچھنا بھول گئے ہوں آپ خود سے کہلت بتا ستے ہیں میں بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ میرا کام باتیں کرنا ہے اور مجھے باتوں کے سوار کچھ نہیں آتا اس لئے میں صرف تمام لوگوں کو جو بھی دیکھ رہے ہیں پیرنٹس ہیں خاص طرف والدین کے ساتھ کہ اگر کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں ابھی تو مجھے اسی اس کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کی زندگی اور آپ کا مستقبل اور آپ کا سرمایا ہے آج کے دور میں آپ اپنے بچوں کو ویسے ہی ٹریٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹرین کیا تھا کیونکہ آج کے بچے بہت فاسٹ ہیں اس لئے بچوں کو سکھانے سے پہلے خدارہ ماں باپ خود سیکھیں آپ کی تربیت بہت ضروری ہے آپ کے روئیے بچے فالو کرتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے آپ کے بتائے ہوئے نہیں بلکہ آپ کے اپنائے ہوئے رسطوں پر چلتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو نمونہ دیں بلکہ ان کو نمونہ بنائے نہیں اپنیشن مقام ایک نام اور اپنے والدین کے لئے اپنے خاندین کے لئے اپنی کمیونٹی کے لئے اپنے معاشرے کے لئے اور ملک کے لئے ترقیقہ اور ایک فخر کا باعث بند دیں ایاز مرح صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے میں یقین نہیں کروں کہ آپ اتنے مصروف تھے اور پھر بھی آپ نے ایک قیمتی ٹائم ہمارے اس پروگرام کے لئے نکالا اور ناظرین آپ نے ان کی خوبصورت باتیں سنی اور یہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہم نے چوس کرنا ہے کہ ہم نے اچھی باتیں کونسی یہاں سے سیکھنی ہے اور اس کو اڈاب کریں گے ہماری گرنٹی ہے یہ ہے ایاز صاحب کی گرنٹی کے آپ بھی ایک دن ہمارے اس پروگرام میں بھی بیٹھیں گے اور اپنے گھر والوں کے لئے اور اپنے قوم کے لئے ایک بڑا کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ سے التماث ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی شیئر کریں آپ سب کا بہت شکریہ دوسرے ساتھوں کو بھی شیئر کریں موسیقی موسیقی دوسرے ساتھیں موسیقی موسیقی